سابق وزیراعظم عمران خان کے ٹک ٹاک اکاؤنٹ کی گونج اب عدالت میں بھی سنائی دی رہی ہے اس سے پہلے تو سیاسی مخالفین اور یہاں تک کہ ٹک ٹاک سٹارز بھی اس سے پریشان ہو گئے تھے کہ اتنی تیزی سے عمران خان کو جو فین فالونگ مل رہی ہے اب ٹک ٹاک پر ہمیں اپنی دکان بند کرنی پڑے گی لیکن نو مئی کے واقعات کے کیس کی سماعت کے دوران عمران خان کے ٹک ٹاک اکاؤنٹ کا تذکرہ عدالت میں بھی کیا گیا نو مئی سے متعلق واقعات کے کیس کی سماعت کے دوران سیشن جج طاہر عباس سپرا نے پروسیکیوٹر سے استفدار کیا کہ کیا آپ نے بھی ٹک ٹاک پر عمران خان کو فالو تو نہیں کرنا شروع کر دیا جس پر پروسیکیوٹر نے جواب دیا کہ عمران خان نے تو ٹک ٹاک پر حریم شاہ کو بھی پیچھے چھوڑ دیا ہے اس پر جج بولے نو کومنٹ یعنی جج کی جانب سے اس پر کوئی کومنٹ نہیں کیا گیا سماعت کے دوران جج طاہر عباس سپرا نے عمران خان کے وکیل سلمان سفدر کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ آپ کو ویلکم کرتے ہیں آپ پہلی مرتبہ کامپلیکس میں آئے ہیں جس پر وکیل سلمان سفدر نے جواب دیا کہ اس کامپلیکس کا افتدا بھی چیئرمن پی ٹی آئے عمران خان نہیں کیا تھا جوڈیشل کامپلیکس کا کریڈٹ چیئرمن پی ٹی آئے کو جاتا ہے عمران خان کے وکیل نے نو مئی کے واقعات پر در چھ مقدمات پر چیئرمن پی ٹی آئے اور ان کی بیوی بشرا بیوی کی حاضری سے استثناء کی درخواست طائر کی جس پر جج نے سوال کیا کہ چیئرمن پی ٹی آئے کہا ہے اس پر وکیل شیر افضل خان مروت نے جواب دیا کہ چیئرمن پی ٹی آئے اس وقت سپریم کورٹ میں موجود ہیں جج نے کہا کہ کل بھی سماعت کے دوران وہ عالی عدلیہ کا ہی کہہ رہے تھے چیئرمن پی ٹی آئے اسلام آباد میں موجود ہیں تو پھر اپنی حاضری ضرور لگوائیں اس ساری صورتحال پر جب ٹک ٹاک کا ذکر کیا گیا تو اس وقت عدالت کے اندر موجود حاضرین بھی سارے معاملے سے خوب محضوظ ہوتے رہے یاد رہے کہ عمران خان کی سوشل میڈیا پر فالونگ کے حوالے سے صرف عدالت کے اندر ہی بات نہیں کی گئی بلکہ حکومت اب اس سے اتنی پریشان ہو چکی ہے کہ ایک نیا ترمیمی بل لکھ رہا گیا ہے جو کہ پیمرا کا ترمیمی بل ہے جس کے ذریعے سوشل میڈیا اکاؤنٹس اور سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کے خلاف کمر کسنے کے لیے حکومت نے بھرپور تیاری کر لی ہے اور اب انہیں سوشل میڈیا کمپنیز کے ذریعے کنٹرول کرنے کے حوالے سے مریم اورنگزیب کی جانب سے پارلیمان میں جو بل پیش کیا گیا اس پر پہلے تو بہت بحث چل رہی تھی لیکن اچانک سب کے مو بند کروا دیے گئے ہیں دوسری جانب ٹک ٹاک پر عمران خان کی بھرپور فالونگ کے باعث ٹک ٹاک سٹار جنت مرزا اور ان جیسے دیگر سٹار بھی پریشان ہو گئے ہیں ایک ہی رات میں عمران خان کے اتنے فالورز کی تعداد واقعی ان کی راتوں کی نیند اڑا چکے ہیں اس وقت عمران خان کے ٹک ٹاک پر لگ بگ